بانگلہ دیس کے خلاف تیسرے بندے میں سان کسن کی 210 رنگی بسپورٹ اکپاری کے بعد سکر دھون کی ٹیم میں جگہ کو لے کر چرچائیں تیج ہو گئی ہیں بانگلہ دیس کے خلاف بندے سریز میں دھون پوری طرح سے فیل رہے انہوں نے تین میچوں میں کل 18 رن بنائے پہلے میچ میں انہوں نے ساتھ دوسرے میچ میں آٹھ اور تیسرے اور آخری میچ میں کیول تین رن بنائے جس میچ میں سان کسن سب سے تیز دورہ ستک لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کر گئے بلے باز دینیس کارتک کو بھی یہی لگتا ہے انہوں نے کرک بچ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آگامی سری لنکا سریز دھون کے لیے مہدو پور ہو سکتا ہے یا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ٹیم منیزمنٹ سان کسن کو کیسے چھوڑتی ہے سممنگل بھی اچھا کر رہے ہیں یا دیروہ سرما آتے ہیں تو کسی کو جانا پڑے گا یا دوان ہو سکتے ہیں یا ان کے ساندار کریئر کا دکھت انتھ ہو سکتا ہے لیکن ان سوالوں کا جواب نئے سیلیکٹر کو تلاس نہ ہوگا انہوں نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر سممنگل ٹیم کا حصہ ہوتے تو بے اوپننگ کریں گے کیونکہ وہ کچھ سمیہ سے یہی کر رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا کا اگلے تین مہینے کے لیے وی جی سی ڈویل ہے ٹیم پہلے سری لنکا پھر نیو جی لینڈ اور انتھ میں اور اسٹیلیا کے قلاب بھریلی سریز میں کھلتے ہوئے نجار آئے گی اور اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی لیگ یعنی انڈین پریمیر لیگ ہوگی